بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہیں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بلانشم اینگلر جیسا کے بعد کے مطابق آپ دوستوں سے میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ کو چرائی کھیلنے کے پانچ طریقے وہ بتاؤں گا جو کہ پوری دنیا میں کھیلے جاتے ہیں اچھا دی نمبر ایک چارہ کھلنا تھا طریقہ نمبر وان اے طریقہ اوٹھے اوڈاپٹ کرنا ہوئے جتھے شکاری تھلے بیٹھے ہوئے پانی دے چھکاری بیٹھے ہوئے نمبر دو دوسرا طریقہ اے اوٹھے ڈاپٹ کرنا ہوئے جتھے شکاری دور 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 کرنا ہوئے جتھے شکاری دور 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 ہونا پانی ویچ رمک بھی ہوئے اوٹھے جا کے کی کرنا ہے تسی ویٹھا نو چارہ لانے جس طرح میں تو انہوں تریقہ دس ہے کہ چارہ توڑا کس طرح بن گیا ٹھیک ہے ویٹھے تو سا سوٹے پانچ کمیٹ بعد اونا ویٹھا نو تسی کرنا ہے چاری دی گروڈ ہوئے ڈگڑنی چاہیے دیے جس طرح میں تو انہوں تریقہ دس ہے کہ اوڈا گٹے گٹے پانی دے وچے تسی چاہ پیلا لڈو نو بنا لڈا 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 نو خون لڈا کننہ کی ٹائم لے گا گٹے گٹے پانی چرہ کیوں تائم لہا کے چیک کر لے ناویں ٹھیک ہے پانچ میٹے چھوڑے توڑے چار ڈوڑا ہوتھے پورنیا چاہیے دیا یعنی ویٹھ پورنیا چاہیے دیا ہے اس تباد دبارہ کٹ ڈو نو دبارہ کٹ کے پھر سٹو پانچ کمیٹ بعد ہوتھے پھر پورو کنی ہوگے چار چار اٹھ پھر کٹو پھر سٹو آٹھ چار بارہ بارہ گولے دیکھ پے اوستو بعد باقی جدو تسی چارہ لڈا نا تلینا چنگا مالکے تھوڑا جا چارہ سیڑ دے کر کے اوڈے چوڑ تھوڑے زیادہ پاکے تلینا چنگی ترہا باجرے دی روٹیا آٹینا آج سنگل مالکے ولالو او چارہ توڑا دپیر تاکی بھی لگا گیا اوڈے گا نہیں اوڈے گا کی مچھی جدو ہندی مچھی انہوں کھا کے چلی جاندی ہے چارہ دا ٹائم ہے ٹائی گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد گھنٹے بعد انہوں جدو پیچس لگ دینے پیٹ خالی ہندہ ہے اوہ دوبارہ مچھی دی نفسیات اتھے لازمی ہندی ہے این نفسیات مچھی دی اس نفسیات پچھے میں ایک تحریر پڑی سی تحریر ایسی کہ بقائدہ تجربہ کیتا گیا کہ ایک فارم ہے مچھی فارم ہے اس مچھی فارم دے وچے بندہ روزانہ آٹھ وچے آکے خوراگ پاندہ سی ایک دن انہیں تجربہ کیتا کہ ایتا جیڈا دوسرا کنارہ نا انہوں کال ہمیں اوتھے جا کے خوراگ پانی ہیں دوسرے بندے نو کیا کہ تُو اتھے کھلو کے مچھیانو رہنے آئیاں نکنے ہیں انہوں بندہ آٹھ وچے اوتھے جا کے خوراگ پاندہ ہے مچھیان ساٹھے ساتھ وچے پرانے پوائنٹ تھے آگئے ہیں وہ بندہ 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 نواز ماری ہو نکھے مچھیان آگئے ہیں لیکن مچھیانو وہیب دا علم تو نہیں ہے مچھیان آکے انتظار کر کے چلی آگئے ہیں پھر دیا پراندیاں جناب دوسرے کنارے پھونکے اوتھے وہ کہتے ہیں خوراگ پہئی ہیں اون او جڑا سی پہلا کنارہ انہوں چھڑ گیا ہے اون اس کنارے تے جا کے انتظار کرنا یعنی کہ مچھیان جتھے ایک باری چار ہے ڈک جائے اوتھے مچھیان بار بار ہوں دیا جس طرح تسی کتے نو کو روٹی پاندیو نا تک کتہ دوسرے دن تو اڑے کا آرابی چاہ گے دو ملاندہ آوے گا سیم سے مچھی نو اس طرح حل آئی دیا اچھا اوتھے جناب تسی جتو چارے دی گرونڈ بنا لیے نا مچھیان آگئے کھا کے چلیاں جانگیاں نو پوکھ لگے گی نا دوبارہ ہوتھے آوے گی دوبارہ پھر تسی انو چارہ دے ہوگے کھا گئے پھر چلیاں جانگیاں پھر آوے گی پھر چارہ دے ہوگے اس طرح تسی چارہ ہی دین دے رو گے تو ہوکبائٹ کدھو دے ہوگے ہوکبائٹ کدھو دے ہوگے سارجی تسی پھر کی کرنا ہے تسی ہوتھے چارہ ہوتھے سٹاپ کر دینا ہے اپنی جڑی ہوکبائٹ ہے نا ہوکبائٹ چنگی طرح نا چارہ تلی تے ملک ہے اچھی طرح ملک ہے انو لانا ہے تاکہ دی سمیل جائے چارہ کھوڑے نا چارہ ڈگے نا ٹوڑے نا اگر چارہ ٹاہ پہ آتے مچھی نو چاہی دی ہے وڈی حراغ چھوٹی حراغ نہیں چاہی دی وڈی حراغ دے ہوگے گی جناب تسی انو بالکل تسی نہیں پکڑ سکتے چارے دی بنانی دی تسی گرون بائنٹ بنا لیتے دوسرا طریقہ اچھا دی تیسرا طریقہ جڑا پنڈیا لے کر دینے وہ مار دینے گولے گولے مارنے جڑی ٹائمیں ہیں گے اگر تسی دین اراز شکار کرنا ہوئے دین اراز شکار دے ہوئے چھوٹی جدو شامہ دا سورج ڈبا لگے تسی اپنے گولے بنا لڑے گرمی دے ہوئے چھوٹ کنو زیادہ مچھی پھڑنی ہے تے زیادہ چارہ کے دو سردی دے ویچے مچھی دے نظامی نظام ہو دے وہ سلو ہو جاندہ مچھی چارہ زیادہ نہیں کھان دے مو میٹ کٹو جاندی ہے سردی چارہ تھوڑ دے گڑمی جنی مرضی خورا مگلا ٹائم دے سوہ سو گولے مار جاندے اچھا تسی کرنا گئے تسی میکسیم آم ہو تھے جس نام شام دا سورج ڈبا لگے اپنے پندرہ تو بھی گولے تسی ریڈی رکھنے ہیں گوڑے تسی سوٹ دے نہیں رہتے گوڑے سوٹوں تو بعد پونہ گھنٹا ایک گھنٹا ڈھوڑا نہیں لانے ہاں اچھا تبا رام سکون ایک گھنٹے بعد کھانا مانا جو بھی یا توڑا بناو شاہ اچھا تبا دیکھنے بعد جا کے دورا لانے تاکہ مچھی نو کسی قسم دی کوئی تکلیف نہ ہوئے کھان دے وقت یہ ہو گیا اچھا اچھا تسی شکار ہو گیا تو اچھا تبا دیکھنے پھر کچھ پانچھے گوڑے پھر مار دے گوڑے مارے تو بات پھر تسی ویٹا نا جڑا چاہ رہا ہے سخت کار کے لانے پورنا نہیں چاہی دا چاہ رہا ہے ڈگنا نہیں چاہی دا اچھا جیتو سی دن دن دا شکار کھیڑ رہو تے کروں کوشش کرو کوشش کرو جلدی نکلو چارہ رات نو بنا لو رات نو بناک جاندے گوڑے پھڑکا دے اگر گوڑے نہیں پھڑکا نے پھر ویٹ چالا کر دے جس طرح ترین کا دستا ہے چھے یا چھے آٹھ دس بارہ اچھے ویٹ پور دے اے ہوگا تو ڈا تیسا تریقہ جڑا میں کیتا سی اور ادھے واسطے میں ایک واقعہ میرے والا صاحب اے ہی جڑا میں پہلے ذکر کیتا سی زورلائی بات زورلائی بات استاد یوسف امان سارو کی دا اے دو میرے والا صاحب دے شگرد سانے لیکن میرے والا صاحب ٹیچر سانے انہا کو سٹوڈنٹ سانو پڑھ دین دے سانا تے اے ہو ویسے تے شگرد سانے تے مچھیاں دے ویچی بھی زائر ہے انہا دے شگردی ہوئے کیونکہ میرے والا صاحب بہت زیادہ پرانے شکاری سانے تے اے جناب گئے فرق پور دریچنا آتے اتھے جا کے گئے تھے اتھے جا کے بے کہتے خان جوید بٹھے یا خان جوید نے جدو اے اسلام دعا ہوئی نا تے اے انہا دنال بین لگے نا تے انہا نے کہا ماسٹر جی تھی تو انہا مچھی کو نہیں لگنی تھلٹ اور جائے انہا چاہا ہے اے نا دو مچھی کو نہیں لگنی انہا کہا میں کہا نا تو انہا مچھی نہیں لگنی تو چلے جاؤ اے گال میری والا صاحب نے منو سلائی پھر بات چوزو لائنے بھی سلائی انہا کیا ساڑی نا گیم پہ ہی ہے انہا کہا ماسٹر جی تھی انہا مچھی نہیں لگنی میں تو انہاں کہہ نا چلے جاؤ انہا کہا یار کیا ہونہی لگنی انہا کہا ٹھیک ہے بہلو پھر نظارہ بہلو اچھا ماسٹر آنے دو را کوئی نا لائیا بہ آگیا وہ دی گلتے اعتبار کر گے سار جی پھر جیس ٹائم انہاں مچھی لگی نا اس مچھی لگن تو دو بندے متاثر ہوگے یوسف آوان تے میاں زورلہ ہی متاثر ہوگے انہاں کہا سانوے دا شگرد پاہ دے ہو تے پھر اے دو بندے شگرد پاہ آگے سانوے تے یوسف ترحان تے بڑی جلدی سکھ کے استاد بھی بان گیا تے زورلہ ہی عزتہ کبھی اٹایا چھے اچھا انہاں تریقہ کی کیتا منہ شیح چونکہ دریاما دا کھلا رہی سی تاری ترنا بھی جانتا سی انہاں جناب استاد نے کہا دو ٹائی کلو دا شاپر پوری کھال دے ویچے گوڑے بنا کے انہاں کہا جا تاری تردہ جا اے دور نال لہا جا پہلا انہاں لس چیک کر لی ناڑی چیک کر لی پھر اوہ ناڑی دی جڑی لینٹھ ہون دیئے اوہ لینٹھ اڈے دیتے لا کے انہوں دور پڑا دیتی جا پانی دے ویچے جناب تیری تردہ گیا اوہ تے جا کے انہاں شاپر لو دے دیتا اے انہاں کام بھی کیتا سی انہاں تسی تاریت نہیں تار سکتے تسی کی کار سکتے اے کام میں کیتا سی اپنا مانو چکر روڑانے پیڑتے میرے کسی ٹوپ میں ٹوپ لیا گیا اٹھا مالا دے پودو میں وہاں پر آئی پانی چیتے شاندہ ٹائم ہوئے تردہ دیتے میں گولے مار دیتے ہاں تیسا تریقہ کوئی کشتی آڑا نظر آج ایک کشتی آڑا تھوڑا جاندہ چوٹا دے چارہ سوٹ دے تسی کشتی دے تاری تاری تارکے بھی تسی کر سکتے اگر رسک لے سکتے نہیں تے ٹیوب تے جا کے تسی سوٹ سکتے نہیں تے کشتی دے چوتھا تریقہ ہو گیا پانی ماں تریقہ سب تو آئی ایس تریقہ تے آخری تریقہ جی تے ویچ میں بھونجا سکور ماریا مانو چک دینے رہتے ہیں اوہ تریقہ ہے وہ کہ تسی جناب چارہ تقریبا اگر تسی زیادہ مقدار نہ مچھی پھڑنی ہے پھر تو اڈیکل میکسیم آم اونی چاہی دی چار دو پانچی کلو کھل چار دو پانچی کلو کھل لے کہ اوہ دے وچ سارا جو کھل میں تو مال گدام دسے آئے کبوتران دا مکس دانا مکئی گندم جو بھی دانا دنکا ہے سارا پا کے چارہ چارہ اوہ دے چار پاڈر نہیں پانا اے سارا مکس کر کے تسی نال دے اب چرائی کھلنے کا پانچمہ طریقہ چونکہ بہت سارے دوستوں نے کہا تھا کہ بلال بھائی پلیز اردو میں بیان کریں کیونکہ اردو میں بنگلہ دیشی بھی دیکھتے ہیں کچھ دوست ایسے ہیں جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پلیز آپ جو اردو میں بات کریں یہ جو پانچمہ طریقہ چرائی کھلنے کا میں یہ اردو میں بیان کرتا ہوں یہ دنیا کا سب سے اچھا طریقہ جو میں نے اپنی ذات پر عمل کیا اور اس کا میں نے ریزلٹ آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ تقریبا میں نے فیفٹی ٹو یعنی باون باون دانے مچھلی کے پکڑے تھے اس میں تو یہ طریقہ بہت اچھا ہے یہ طریقہ وہاں آپ نے استعمال کرنا ہے جہاں پانی کھڑا ہو اور اردگرد کوئی نہ بیٹھا ہو وہاں بعد میں آ جائیں لوگ تو وہ الہدہ بات ہے لیکن یہ آپ نے طریقہ وہاں کر رہے ہیں اچھا اس طریقے کو کرنے سے پہلے میں آپ کو کہانی سنا دیتا ہوں کہ اس کہانی پیچھے لاجک کیا تھا یہ طریقہ میں نے کہاں سے دیکھا تو کون سا وہ شکاری تھا ہمارے گجرات کے ایک بہت بڑے شکاری ہیں جن کا نام ہے استاد ندیم جس کو نکنیم ان کا بولتا ہے ندیمہ چرائی والا گجرات کے ایک چھوٹا سا ایک محلہ ہے پڑے تو وہاں کا رہنے والا ہے ان کے بہت سارے ماشاءاللہ شگرد ہیں یعنی کہ کر لیں اس وقت شاید کہ سو کے قریب ان کے شگردوں ان کے شگردوں میں سے گجرات کا ایک ان کا ایک شگرد ہے جو اس وقت حلیفہ بھی بن چکا ہے نام ہے اس کا فران علی بٹ اب میں تصویر منشن کرلوں گا تو ایک دن کیا ہوا میں پاکستان میں تھا تو میں نے بولا فران بھائی یار کوئی شکار کا پروگرام بناو یار مچھلی مار نہیں ہے چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں پروگرام تو میں نے بولا چلائی کا کیا کرنا ہے کہتا ہے میں ہی لے کے جاؤں گا کھل بھی میری ہوگی بس آپ نے اپنی ڈورے مغیرہ لے کے جانے ہی ہے بولا ٹھیک ہے ہم چلے گے روڑا والا پیڑا جو کہ یہ روڑا والا پیڑا یہ بنتا ہے کالوپنڈی اور رنمال شریف کے سنٹر میں گجرات والی سہر یعنی کچھا بانجیدر درخت وغیرہ لگے ہیں تو بہت اچھا پیڑا ہے لوگوں نے بہت ذرا شکار کی ہے وہاں چلے گے تو اس نے کہا جی بلال صاحب میں چارہ بناتا ہوں ٹھیک ہے تو بنانا کیسے ہے وہ بھی میں تو جانتا تھا الحمدللہ لیکن اس کو کھیلنا کیسے ہے وہ ایک میری پاس نئی نئی ٹکنیک تھی کیونکہ اس سے پہلے میں اس ٹکنیک سے واقف نہیں تھا مچھلی تو میں الحمدللہ پکڑتا تھا لیکن زیادہ تداد میں مجھے لگتی نہیں تھی تو یہ طریقے کے بعد پھر میں نے زیادہ تو میں اپنا بھی بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا تھا اچھا جی فران علی کے بٹ کے پاس تین کلو سرسو کی کھل تھی بنی ہوئی اس میں سے اس نے آدھی کھل یعنی ڈیڑھ کلو کی کھل چٹائی میں ڈالی اس میں جو لواز مات تھے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی آپ کو کہ چارہ بنانا کیسے ہے اس میں کچھ سوڑی وغیرہ چوکھر وغیرہ اور وغیرہ دانہ دنگا تھا تو اس حساب سے جب اس کی مقدار زیادہ بنی تقریباً مقدار ہوگی دو کلو اس میں اس نے اپنی جو چرائی پوڈر تھی اس کی مقدار ڈالی تو پھر ہم نے اچھے طریقے سے دونوں نے اس کو چارے کو ایسے بربرا طور پر بنا لیا اب اس کو چٹ کیا وہ ٹھیک ہے اوکے فران علی کے پاس تقریباً ڈوریں تھی میکسیمم چھے ڈوریں تھی اور چھے ڈوریں میرے پاس بھی تھی وہ جو پیڑا تھا نا شکارگاہ کا اس میں میکسیمم وہ سولہ فٹ کا تھا تو ہم نے وہ ساری ڈوری ادھر لگا دی ڈی ڈی ڈیڈ فوڈ کے فاصلے پناہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا اس میں بھی وہ ٹرک بتا دیکھوں کہ جب آپ تیزی سے مچھلی پکڑنا چاہیں زیادہ مکدار میں مچھلی پکڑنا چاہیں تو آپ نے ڈوروں کا جو سیٹ اپ ہے وہ کیسے لگانا ہے میں انشاءاللہ منشن کر دوں گا ڈوروں کا سیٹ اپ آپ چھے فٹ کے اندر آپ نے ایڈیا کلیر کرنا ہے چھے فٹ کے اندر اندر آپ نے ڈوریں ایسی لگانی ہے یعنی ایک ایک فٹ کے حساب سے یہ نہیں ہے ایک ڈور ہیتر لگائی چار فٹ کے بعد دوسری ڈور لگائی پھر چار فٹ کے بعد تیسری ڈور گائی اس طرح جو چارہ آگان آپ کا ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو مچھلی کو چاہیے آپ نے مچھلی کو کٹھا کرنا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ارض کیا کہ وہ جو مداری ہوتے ہیں وہ لوگوں کو کٹھا کرنے کے لیے کچھ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں بکرے کی نیولے کی ستھام کی لڑائی دکھاتے ہیں یعنی کٹھا کرتے ہیں تو آپ نے بھی ان ڈوروں کو کٹھا کرنا ہے اس کے میں انشاءاللہ تیزی آئے گی شکار تیزی سے لگے گا جلدی لگے گا زیادہ لگے گا تو ہم نے ڈورے لگا دی اچھا ڈورے ہم نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا اپنی ڈورے پھینک کے نالی میں سب ڈورے لگا دی نہ اس پر کینچوا لگا نہ چارہ لگا صرف اڈے لگائے اور اس پر ڈورے لگا کے ٹائٹ کر دیا اب چارہ ریڈی ہے اس نے پہلی ڈور نکالی میں نے چارہ لگایا اس نے پھینک دی دوسری ڈور نکالی چارہ لگایا پھینک دی بارہ ڈورے تھی باروں پر وہ چارہ لگایا اور چارہ لگانے کے بعد پھر وہ پہلی ڈور پہ آیا اس نے ایسے کر کے تنکہ مارا جیسے ہم گڑی اڑاتے وقت تنکہ مارتے ہیں ہجگہ مارا تو اگر اس کے تھوڑی سی اگر پکڑ ہو بھی جائے تو ہجگہ مارنے سے وہ نیچے اتر جاتی ہے چلائیں تو اس طرح کر کے ہم نے میکسیمم آدھا گھنٹا یا اونہ گھنٹا ادھر چارہ پھینکتے رہے پھینکتے رہے پھینکتے رہے تو پھر جب ہمارا وہ جو کھل تھی وہ جاری ساری ختم ہوگی باقی کھل پڑی ہے یہ ختم ہوگی تو پھر آخر میں ہم نے گھنڈویا بغیرہ لگا کے پھینک دیا تو دو تین گھنٹے کے بعد اس کو اچانک فون آ گیا اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی پسینہ بھی بہت زیادہ ادھر ہوا بھی بہت کم لگتی ہے کہ کوئی درست وغیرہ بہت زیادہ ہے تو اس کو ایک فون آ گیا تو کہتا ہے بلال بھائی مجھے جانا پڑے گا تو چلتے ہیں تو مچھلی بھی فیلحال نہیں آئی دوروں پہ رونڈ نہیں آیا اگر ہم رات رکتے اور اگلے دن جا کے امید تھی کہ اگلے دن شکار ہو جانا تھا تو اس میں اکثر تقریبا رات کو ہی شکار ہوتا ہے تو دپیر کو ذرا کم ہوتا ہے کہ کوئی پانی میں ہیٹ آنے کی وجہ سے مچھلی وہاں سے بھاگ جاتی ہے یہ بھی ایک الگ ٹپک ہے انشاءاللہ میں اس کا بھی تذکرہ کروں گا کہ مچھلی پوائنٹ سے کیسے بھاگتی ہے کیوں کی یہ کیا وجہ ہوتی ہے تو کیا ہوا کہ ہم وہاں سے تقریبا دو تین گھنٹہ ٹائم دیا اور وہاں سے ہم نے دوڑے لے پیٹھی گھر چلے گئے یہ تھا اس کا طریقے کا اب اس دن سے تقریبا پندرہ دن بعد یا بیس دن بعد نیر چل کے دوبارہ پھر بند ہوگی تو میری جو دکان تھی میں ٹیلر کا کام کرتا تھا اور میری دکان کے ساتھ کاری عبدالباد صاحب تھے وہ کپڑے بھیجتے ہیں کپڑے کی دکان ہے تو ان کو ایک آدمی کا فون آیا جو کہ ہمارے گاؤں کا ہی لڑکا تھا نام تھا محمد افضل ملک محمد افضل اس نے فون کیا کاری صاحب کو کاری صاحب مچھلی پکڑ نہیں ہے تو آ جائیں انہوں نے بولا کہاں اے روڑا والے پیڑے پر اس نے بولا تمہیں کیا لگا ہے اس نے بولا ایک چڑھا میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلا کر اس کو بھیج دی ہے اب اب میرے پاس مچھلی پہلی یعنی پہلی مچھلی کر لیں تیس کلو اس نے مچھلی پکڑ کے گھر بھیج دی ہے اب جو میرے پاس مچھلی ہے وہ ہے میکسیمم چودہ پندہ دانے میں نے پکڑی ہوئے ہیں تو فوراں آج ہے میں نے کاری صاحب سے بولا مانیب کاری صاحب میں کھل تیار کرتا ہوں بھونتا ہوں آپ ایسا کریں آپ گنڈوئے بغیرہ نکال لیں جا کے کاری صاحب کینچ میں نکالنے چلے گے میں کھل تیار کرنے لگا جب ہاں ہماری مکمل تیاری ہوگی ہم وہاں سے نکلے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کاری عبدالواد نے بھی دیکھا کہ چوڑے میں میکسیمم بارہ تیرہ دانے تھے آدھا کلو سے لے کر تین کلو تک سائز تھا وہی روڈانہ پیڑا اچھا اب اس نے دورے نکالی تقریباً ڈیڑھ گھنٹا باقی تھا یعنی شام ہونے کو ڈیڑھ گھنٹا باقی تھا تو میں نے وہی طریقہ کیا فران علی بٹھ کا تو چارہ میرے پاس تین کلو کھال تھی اس میں ڈیڑھ کلو کھال میں نے سائیڈ پہ کی اس میں میں نے ساگو دانہ ڈالا میں نے مچھلی کے آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا میں نے نوڈلز کی ایک فوٹو سند کی تھی اچھا نوڈلز ڈالنے کا مقصد کیا ہے دیکھیں کینچوے کی شکل تو آپ کو پتا ہے وہ ایسے رنگ کی طرح ہوتے ہیں گول ہوتے ہیں تو یہ سیم سیم آپ جب نوڈلز ڈالیں گے تو یہ پانی میں جا کر نرم ہو جائیں گے تو یہ کینچوے کی شکل احتیار کر لیں گے تو مچھلی اس کو کھائے گی یہ بہت بڑا ٹرک بتا رہا ہوں آپ کو یقین کریں آپ اچھا ساگو دانہ ڈال دیا کبوتروں کا مکس دانہ ڈال دیا چکھٹ ڈال دی سوڑی ڈال دی اس کے بعد میں نے نوڈلز ڈالے اچھا اگر آپ کو فرض کریں کہ نوڈلز مہنگے پڑ رہے ہیں تو سوئیاں نہیں ہوتی سوئیاں جو دودھ میں ہم پکاتے ہیں بریق سوئیاں لے لیں اس کو چورا کر لیں توڑ دیں اس کو توڑ کے آپ وہ بھی ڈالتے ہیں لوگ ڈالتے ہیں مسہور کی ڈال ڈال دی تو یہ تقریباً دو سوا دو کلو کے قریب چارہ ہمارا بن گیا اس میں میں نے حسبے ضرورت چرائی ڈال دی چرائی ڈالنے کے بعد ہم نے چاونوں کے ساتھ اس کو گھونڈا جیسے میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں اب میں نے اس کو چیک کیا لڈو بنایا اور تین منٹ کے بعد یہ کھلنا چاہیے یا چار منٹ کے بعد کھلنا چاہیے بن گیا بقاعدہ میں نے چھوٹے چھوٹے پانے میں گٹے گٹے ٹکنے ٹکنے پانے میں اس کو رکھا تو وہ تقریباً تین کی منٹے بعد کھلا اب کاری صاحب سے میں نے کہا کاری صاحب آپ ویٹو پر چارہ لگائیں میں اس کو پھینکتا ہوں ہم نے کہا کیا سب سے پہلے اڈے لگائے اڈے لگانے کے بعد پہلے میں نے ایک ڈور پھینکی لس چیک کی نالی چیک کی اب ساری ڈولے کھول کے اس ڈور کے ساتھ ماپ کر کے ہم نے سب لگا کے اڈے پہ لگا دی پہلی ڈور پر چارہ لگایا پھینکا لگایا پھینکا لگایا پھینکا اور جب ہماری بارہ یا چودہ پھینکاں ڈورے تھی کلیر کی پھر میں نے واپس آیا ایسے تونکا مارا ہجکا مارا تو جو چارہ لگا تھا وہ جھڑ گیا تو اس طرح ہم نے کرتے 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 میکسیمم پونہ گھنٹا شام قریب ہونے والے تھی پونہ گھنٹا میں ہم نے وہ ساری چیزیں وہاں پھینک دیں تو بیٹھ گئے رات کو میں تقریباً ایک یا دو یا تین چالے ہوئی تھی ہمیں جب صبح ہوئی لو پھوٹی تو الحمدللہ اتنی تیزی سے گیم تو نہیں ہوئی یعنی پکڑ لیجیے پکڑ لیجیے وہ ہو گیا یعنی ایک منٹ میں تین تین اٹھے چل رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوا ہمارے ساتھ گیم ہوئی سلو ہوئی پانچ منٹ کے بعد دس منٹ کے بعد سات منٹ کے بعد چار منٹ کے بعد پندرہ منٹ کے بعد بیس منٹ کے بھی بعد ہمیں دانے وہ لگتے 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 جب شام کا ٹائم ہونے والا تھا تو میرے شگرد نے کال کی ہاں آجاؤں میں نے بولا آجاؤں اب شام کا ٹائم ہے میرا شگرد آ گیا تو میں نے اپنے شگرد سے کہا اچھا ہمارے پاس دو جالیاں تھی ایک جالی میں سوا کلو تک سائز تھا آدھا کلو سے لے کر سوا کلو تک اور دوسری میں ڈیڑھ کلو سے لے کر تین ساڑھے تین کیجی تک سائز تھا اس سے زیادہ ہم نے یعنی کہ سائز نہیں پکڑا تو تقریبا ففٹی ٹو کے لگ بگ وہ دانے تھے تو شگرد آیا تو ہم نے ایک دور نکالی اس پر بھی دانہ لگا تھا اب وہ دوبارہ ہم نے نہیں پھینکی دوسری دور پہ لگا وہ بھی نہیں پھینکی کیونکہ ہم نے شگرد کو جگہ دینی تھی ظلفی کو تو جب آخری دور لگی تو آخری دور پہ بھی دانہ نکالا اور اب ظلفی نے وہ جگہ سنبھال لی لیکن ظلفی کو چال نہیں ہوئی ہم بیٹھے تھے سمان پیک کر رہے تھے ظلفی کو چال نہیں ہوئی کیونکہ چارہ ہمارا لکھا تھا اور چارہ تھوڑا تھوڑا اچھا کرنا کیا ہے فران علی بٹنے جو کام کیا تھا وہ تو تین گھنٹے کے بعد وہ فارغ ہو گیا نا ہم چلے گئے اچھا آپ آپ نے کرنا کیا ہے طریقہ تمہیں آپ کو بتا دیا آپ کھیلنے کا بھی بتا دیا جب آپ دیکھیں کہ میری گیم سلو ہو رہی ہے ایک اور بھی واقعہ بتاتا ہوں اس سے آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو پتا چال جائے گا آپ کی گیم سلو ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ فرض کریں آپ کی گیم یا سلو ہو گی ہے یا آپ کو گیم نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے لاجک لیے ہوتا ہے کہ آپ نے چارہ نہیں لگایا کینچوہ تو لگایا آپ نے بھورا لگایا کیمیکل لگایا آٹا لگایا لیکن مچھلی نہیں لگے گی بھائی آپ کو کیوں نہیں لگے گی آپ دوسرا واقعہ سناتا ہوں